اعوذ باللہ من الشوطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة على اہلہ وسلام على اہلہ اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام اللہم رزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہت والتنبیہ حضرات اگرانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کی تیسری تاریخ کی دعا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں امام محصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ذہین بنا دے ہوشیار بنا دے ہوشیار رکھنا اور ہمیں خواب غفلت سے بیدار رکھنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کا نام ہے ذہن اور ہوشیاری اور یہ بات بلکل واضح ہے کہ ذہین انسانی ہوشیار انسانی معاشرے کے لئے مفید ہوتا ہے اسلام اور شریعت کے لئے بھی مفید ہے اور اگر کوئی شخص ذہین نہیں ہے تو نہ وہ معاشرے کے لئے مفید ہو سکتا ہے نہ دین کے لئے نہ شریعت کے لئے شریعت نے اس فقط ذہن والوں کو اہمیت دیئے اور انہی سے اپنے حکام پر عمل کرنے کے لئے کیا ہے مطالبہ بھی کیا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی حکام شریعت کے بعد ہے وہاں اس میں جو ہے وہ ملوک کے ساتھ ساتھ اقلقی قید بھی لگائی ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا عاقل ہونا ضروری ہے صفیح یعنی بھی وقوف اہم قور مثلاً کم عقل اور کم ذہن کے مسئلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے اس کی عبادتوں کو بھی اٹھا لیا ہے اپنے حکام کو بھی کیا ہے اس پر نافذ نہیں کیا ہے اپنے حکام کو بھی اس نے نافذ کیا ہے کس کے اوپر جو عقل مند ہے صاحبہ نے عقل و فہم و فراست جیدہ ذہن بڑی چیز ہے عقل بڑی چیز ہے فراست اور ہوشیاری عظیم شیع کا نام ہے اس لئے جائے وہ کیا ہے معصوم اس لئے شاید ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہم رزق نفی ہے الدہن والتنبیح میرے اللہ جائے وہ مہم مبارکہ رمضان میں ذہن انعیت کرنا اور کیا ہے خواب غفلت سے بیدار رکھنا ظاہر سے بات ہے ذہن ہے تو اس لئے میں اگر معصوم نے گفتگو کی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور نکتہ ضرور پوشیدہ ہوگا اسلام نہ جائے وہ کند ذہن کو دوست رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے اور نہ کند یہ ذہنی کو یعنی جائے وہ نہ کسی کم اقل کو دوست رکھتا ہے نہ کم اقلی کو پسند کرتا ہے جائر سے بات ہے کم اقلی ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی ہوتی ہیں کہ اگر انسان مثلاً جائے وہ صفی ہے احمق ہے مثلاً جائے وہ بد ذہن ہے بد اقل ہے تو اس کی وجہ بھی ہوتی ہیں اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں لیکن ایک احمق کا نام ہے گناہ ارتکاب گناہ کرنا جائے وہ انسان کے ذہن کو کم کر دیتا ہے یا خدم کر دیتا ہے گناہ کرنے والے کے پاس حافظہ تو زہر سے بات ہے کہ جائے وہ کند یہ ذہنی کی وجہ بھی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے ارتکاب گناہ اگر کوئی آدمی جائے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ذہن کیا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے ایک شخص جائے وہ عالم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس جائے وہ ذہن کام ہے بڑا بڑا یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے پاس حافظہ نہیں ہے میرے ذہن کمزور ہے البتہ اپنا آپ میں یہ بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے جائے اس بات کا اطراف بھی کرے کہ میرے پاس ذہن کم ہے واللہ حقیقت حال یہ ہے کہ جس کے پاس ذہن کم ہوتا ہے وہی خود کو جائے وہ عقل کل کا مالک سمجھتا وہ سمجھتا سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہم یہ کوئی بھی جائے وہ بد اقل اور کم اقل اور بد ذہن اور کم ذہن جائے وہ اپنا آپ کو کم ذہن ماننے پر حمادہ نہیں ہے جائے آپ جائے وہ ہمارے پاس حافظہ نہیں ہے تو عالم نے فرمایا کہ جائے وہ گناہ نہ کرو اور اس کی ذہن کر دیں اسی لئے نہیں پڑھا پاتے وہ فرمایا کہ جائے وہ علم ایک فضیلہ تو بڑھتری ہے لہذا اگر کوئی شخص گناہگار ہو تو وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے اگر عالم بننا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا مجھے اس ماہ مبارکہ رمضان میں کیا ہے خواب غفلت سے بیدار کر دیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کیا مطلب ہے خوب جس طرح سے اسلام کو مسلم جائے وہ کم اقل لوگ بد اقل لوگ پسند نہیں اسی طرح سے اسلام کو جائے وہ سوئے ہوئے لوگ بھی غافل لوگ بھی پسند نہیں ہیں وہ لوگ کی جو غفلت ہیں انہیں بھی اسلام پسند نہیں دیکھتا ہے اسی لئے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جائے وہ خواب غفلت سے بیدار کر دیں ساری سے بات ہے کہ اگر جائے وہ کندی زہن کی علتیں ہیں تو تقویت زہن کی وجہ علتیں ہوں گے جو زہن کو زیادہ کرتی ہیں حافظے کو بڑھاتی ہوں گی بہت ساری چیزیں حافظے کو بڑھانے والی ہیں دو ساری چیزیں جو روایات میں بیان کی گئے کہ جنسے حافظہ بڑھتا ہے چند دیکھتا تذکرہ کر دے رہے ہیں تقویت حافظہ کے لئے کہا جاتا ہے کہ جائے وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا بڑھا ہے سبحان عماللہ یعطا دیالہ اہل مملکتی ٹھیک ہے کسرس سے طلابت قرآن کری ہیں بالخصوص کسرس سے آزت القرصی پڑھنا یہ ذہن کو کیا ہے؟ زیادہ کرتا ہے ہمارے کرتا ہے اب اس چیز کی طرف چلتے ہیں کہ جائے وہ کہا کہ صفاہت اور مسل جائے وہ غفلت سے بچائے رکھنا بد اقلی اور صفاہت سے پاگلپن سے اللہ بچائے رکھیں یعنی صفی یعنی کہتا ہے وہ آدمی کے جو بیکار کاموں کو انجام دیتا ہے احمقانہ کاموں کو انجام دیتا ہے بچوں کی طرح مسل جائے وہ ریاکٹ کرتا ہے اس وہ کہتے ہیں صفی ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيْهِ وَمَرِ اللَّهِ جو بھی اس ماہ مبارکہ رمضان میں تیری جانب سے خیر ہیں ان میں ہمارا حصہ ہم تک پہنچا دیں حریص ہونا لالچی ہونا انسان کے لئے جائے وہ کیا ہے؟ بوری بات ہے لیکن دنیاوی عمور میں لیکن دین کے معاملے میں حریص ہونا ضروری ہے خیر کے لئے حریص ہونا اچھائیوں کے لئے کیا ہے لالچی ہونا اچھائیوں کے لئے جائے وہ بھوک کا زیادہ ہونا یہ اچھی بات ہے کہ آدمی جائے وہ خیر کے لئے حریص ہو اس لئے یہ تعلیم دے رہے ہیں ماسوم علیہ السلام کے خیر کے لئے دعا کرو کہ جو کچھ خیر ہے اس میں حصہ جائے وہ تم تک پہنچے اور تم اس کے حصہ دار بنو خیر تک پہنچنے کے لئے جائے وہ سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہے وہ شیطان کی ہے شیطانی انسان کو خیر تک پہنچنے سے ضرور رکھتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ پہلے شیطان کو دور کرنا پڑے گا اپنے آپ سے اپنے عمل سے اپنے جائے وہ اعتقاد سے اپنے ذہن سے جب شیطان دور ہوگا تو بھی جائے وہ انسان کے خیر تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں شیطان کو دور کیسے کیا جائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے ہیں دریافت کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایسی خبر میں دے دوں کہ جس کے انجام دینے سے شیطان تم سے دور ہو جائے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے یعنی پورا جیتنا پچھن سے دور ہے اتنے شیطان تم سے دور ہو جائے ایسی کوئی خبر نہ دے دوں جس کے انجام دینے کے بعد تم شیطان سے اتنی دور ہو جائے جیتنا پچھن پورا سے دور ہے صرف نے بل شک گیا رسول اللہ بلکل بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو انجام دینے سے شیطان ہم سے بہت دور ہو جائے گا اور اتنا دور کے جیسے جائے وہ عورب جو پچھن سے دور ہے مشرق مغرب سے دور ہے حضور نے اشارت فرمایا روزہ رکھو اس لئے روزہ رکھنا تمہارا جائے وہ تم سے شیطان کو بہت دور کر دیتا ہے اتنا دور کی جتنا جائے وہ کیا ہے مشرق دور ہے مغرب سے حضور روزہ رکھو پھر فرماتے ہیں کہ روزہ جائے وہ انسان کا روزہ رکھنا جائے وہ کیا ہے شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے ہے نا بڑی بات ہے یہ کون نہیں چاہتا اپنے دشمن کا جائے وہ چہرہ کالا دیکھنا ہر کوئی چاہتا ہے کہ جائے وہ اس کا دشمن جائے ہے وہ روسیا ہو ہے نا کالے چہرے والا ہو بات سورت ہو جائے سب جائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کا شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ اس سے کھلا وہ کوئی دشمن ہے قرآن بھی اس چیز کے طرف بارہ متوجہ کرتا رہا ہے کہ انسانوں کا صرف اور صرف اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے کھلا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف شیطان ہی ہے اگر واقعین انسان چاہتا ہے کہ اس کا جائے وہ دشمن روسیا ہو اس کا چہرہ کالا ہو تو چاہتا ہے کہ اگر دشمن جائے وہ پست ہو جائے تو روزہ رکھیں دوسری چیز اور بھی ہے روایت میں کہ فرمائے کہ اگر جائے وہ شیطان کو چاہتے ہو کہ اپنے سے دور کرو اور اس کی طاقت کو کنظور کرنا چاہتے ہو چاہ رہے ہو یہ کہ دکھائی تو نہیں دیتا شیطان لیکن اس کی طاقت زیادہ ہے اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت جائے وہ کیا جواب دے جاتی ہے اور اس کے فرد میں انسان آ جاتا ہے شیطان کو کمزو کرنا کیا کرنا ہوگا روایت میں اگر صدقہ دو کہ صدقے سے جائے اللہ کے راہ میں صدقہ دینے سے کیا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے شیطان کی کمر جائے وہ اس کے دشمن کی کمر جائے وہ مضبوط ہو اور شیطان سے زیادہ بڑا کوئی دشمن انسان کا نہیں ہے اگر ہر کوئی جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن اس کے مقابلیں کمزور ہو جائے تو شیطان کے بارے بھی ہر انسان کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا کمزور ہو اس کے لئے طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیا جائے صدقے کے ذریعے سے شیطان کو کمزور کیا جائے تو دو چیزیں شیطان کی مو کالا کرنے کے لئے روزہ رکھنا اور شیطان کی کمر توڑنے کے لئے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اس کے بعد آخری فقرہ ہے معصویالسلام فرماتے ہیں اس وضحانات راہی سے یہ اس مقابلہ اللہ اپنی聯قات اور اللہ بخشش غ unemployed انتغلاق عز و عز و عز و قامί حافظے کے سلسلے میں دعا ہے وہ چیزے کے جو حافظے کو کم کرتی ہیں ان میں گناہ ہے بالخصوص نامحرم کے طرف نگاہ ڈالنا لہذا اگر حافظے کو مضبوط کرنا چاہے رہے ہیں تقویت حافظہ کے لئے کیا کرنا ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہنا ہے بالخصوص نامحرموں کے اوپر نگاہ نہیں ڈالنی دوسرے تقویت حافظہ کے لئے جو مثلا تلاوت قرآن کرنا بالخصوص آیت القرآن سے پڑھنا دعا پڑھنا جو اس کے لئے موجود ہے وہ غزائیں استعمال کنا جو روایتوں بیان کی گئی ہیں تقویت حافظہ کے لئے شیطان سے کیسے پار پائے آدمی اپنے کھلے دشمن سے اس کے لئے روزہ رکھنا ہے اور جو ہے وہ روزہ بھی سادگی کے سادات جیسے حالات ہیں ہمارے ملک میں سادگی کے ساتھ روزہ رکھا جائے کوئی ضروری نہیں ہے بہت تام جام کرنے کے حیات رہے گی زندہ رہیں گے تو اور سب کچھ کر لیں گے ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے کوئی مخالف کوئی سازش سرچ رہا ہو تو سازش کے حصہ ہو جائے مہنوار کا رمضان ہے روزے رکھیں اپنے گھروں میں اعبادتیں انجام دیں بلیڈ نہ لگائیں سوشل گدرنگ کا حصہ نہ بنیں خاص طور سے سوشل ڈسٹنسنگ کا پوری طریقے سے خیال کریں گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائے رکھیں دوسروں کو بھی بیماریوں سے بچائے رکھیں مہنوارک کے رمضان سادگی کے ساتھ مہنوارک کے رمضان کو گزاریں ضروری نہیں کہ عید کے لیے یا مہنوارک کے خریدارے کے لیے مثلا جائے وہ ان چیزوں کے رہایت نہ کی جائے ان کی رہایت کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں کے رہایت کی جائے خریداری وغیرہ میں احتیاط سے کام لی جائے عید کے موقع پر مثلا اور دھیان دیا جائے تاکہ جائے وہ خود کو بھی بیماریوں سے بچائے رکھیں اور اپنے اترافیان کو بھی بیماریوں سے بچائے رکھیں چونکہ آج ٹیکنیکل پروبلم ہے ذرا اس لیے لایو آنے میں مشکل ہو رہی ہے انشاءاللہ کل آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں مابود ہم سب کو زیادہ زیادہ عمال سالحہ کے طور پر کرامت فرماؤں ہمارے عمال سے مابود تو بھی راضی ہو تیرے رسول بھی راضی ہوں تیرے رسول کی آل بھی راضی ہو بالخصوص امام عصر والزمان حضر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی راضی ہوں اور مابود اپنی آخری حجت کی محافظت فرماؤں ان کے ظہور میں جلدی فرماؤں اور ہم سب کو ان کے مخلص ناصروں میں شمار فرماؤں آخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمة اللہ علیہ وسلم